رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم ابلا کا جو چپٹر ہے اس کے مشکی سوالات کریں گے لیکن وہ شروع کرنے سے پہلے اپنے جو ہمارے اس دنیا سے پہلے منظر پہ جو سوال ہونے ہیں ان کے جواب آپ نے کیا تیار کی ہیں قبر پہ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا نبی کون ہے تو رب کون ہے رب کو جانیں گے تو پھر بتائیں گے دین جس پہ چلیں گے اور نبی محبت کی ہوگی تو پیارے بچوں قرآن یہ ساری باتوں کے جواب دیتا ہے آج سے قرآن کو اس دبان میں پڑھیں جس سے سمجھ آتی ہو قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں عربی پڑھنا سواب کا باعث ہے لیکن قرآن پہ پڑھے بغیر ہم رب کو نہیں جان سکتے تو اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کمپیوٹر کب ایجاد ہوا یہ چار آپشنز دی ہوئی ہیں آپ نے ان میں سے جو صحیح آپشن ہے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے اکیسویں صدی بیسویں صدی انیسویں صدی اور اٹھارویں صدی شاباش شاباش آپ نے بلکل صحیح جواب سوچا بیسویں صدی میں کمپیوٹر ایجاد ہوا اب ہم آپ نے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہے پاکستان میں پاکستان ٹیلی ویان کا آغاز کس شہر سے ہوا پاکستان ٹیلی ویان کا آغاز کراچی ملتان اسلامباد یا لاہور سے شاباش سوچ کے بتائیں ہم پچھلی ویڈیو میں یہ دیکھ چکے ہیں شاباش پاکستان ٹیلی ویان کا آغاز لاہور شہر سے ہوا اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیوز اگر دوبارہ سے بھی دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے پاکستان کی کتنے فیصد آبادی ریڈیو کی نشریات سے استفادہ کرتی ہے استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا ایٹی فیصد نائنٹی فیصد نائنٹی ٹو اور نائنٹی سیون فیصد شاباش ایٹی فیصد تقریبا جو ہے آبادی پاکستان کی ریڈیو پاکستان کی نشریات سے فائدہ حاصل کرتی ہے اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہے پیغامرسانی کا تیز ترین ذریعہ کونسا ہے جو آپ کے سامنے آپشنز ہیں وہ یہ ہیں ریڈیو انٹرنیٹ فیکس اور ٹیلی وین شاباش سوچ کر بتائیں کہ پیغامرسانی کا ان چاروں میں سے کونسا تیز ترین ذریعہ ہے شاباش انٹرنیٹ پیغامرسانی کا تیز ترین ذریعہ ہے اب آپ نے ان سوالوں کے مختصر جواب دینے ہیں یعنی تین چار لائنوں میں اس کا جواب لکھنا ہے پہلا سوال ہے پاکستان ٹیلی وین پر مختصر نوٹ لکھیں ہاں یہ اب ہم ٹیلی وین دور جدید کی اہم اجاد ہے ٹیلی وین جو ہے وہ ہمیں ہمارے لیے پیغامرسانی کے حوالے سے ابلاغ کا مؤثر ترین اور مقبول ترین ذریعہ ہے جو نہ صرف لوگوں کو سستی تفریح اور تعلیم مہیا کرتا ہے بلکہ دنیا میں رونما ہونے والے تمام اہم واقعات سے لمہ بلمہ باخبر رکھتا ہے پاکستان ٹیلی وین کا آغاز 26 نومبر 1964 کو لاہور مرکز سے کیا گیا اب ملک پانچ مراکز سے بقائد کی سے ٹیلی وین پروگرام نشر کیے جاتے ہیں علاوازی ٹیلی وین پر ناظرین کے لیے ایسے دلچسپ و معلوماتی تعلیمی تفریح سماجی اور معاشرتی موضوعات پر مفتنی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں موجودہ دور میں ٹیلی وین پروپورگنڈا کا بھی ایک موثر ذریعہ ہے ٹیلی وین پر ملکی اور غیر ملکی حالات کی خبریں پیش کی جاتی ہیں اس لیے اس کا اثر دیگر ذرائع ابلاد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ تھا مقصد سا جواب ٹیلی وین کے بارے میں اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہے کہ انٹرنیٹ کے تین اہم فوائد بتائیں ویسے تو انٹرنیٹ کے بہت سارا زیادہ اہم فائدے ہیں لیکن سب سے پہلے معلومات کا حصول ہے پھر پیغام رسانی کا تیز ترین ذریعہ ہے مختلف گیمز کھیل سکتے ہیں اور اپنے دوستوں اور خاندان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اگلا سوال ہے کہ اخباری رپورٹنگ کسے کہتے ہیں تو اخباری رپورٹ کسے کہتے ہیں اخباری رپورٹ کسے کہتے ہیں اخباری رپورٹ جو ہے کسی واقعہ کو بیان کرنا اخبار کے لئے نیوز کے لئے اخباری رپورٹ کلاتا ہے مثلا کل رات یاسر نے ایک روزہ کرکٹ میچ میں دوبائی میں سینچری بنائی اس میں ہم نے کب کون کیا یعنی کس نے کب کل رات ایک روزہ کرکٹ میچ جو دوبائی میں ہو رہا اس میں یاسر نے سینچری بنائی اب کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے سکول کی سالانہ فنکشن کی ریپورٹنگ کریں تو پیارے بچوں اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کریں سکول میں توجہ سے پڑھیں اساتھ کی عزت کریں روز کا روز ہوں وقت کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں وقت پہ سونا وقت پہ جاگنا بری چیزوں سے دور رہنا روز ورزش کرنا اور اللہ سے رابطے میں رہنا اور اللہ سے رابطے میں رہنے کا وائز ذریعہ قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے امید ہے آپ کو سب اچھا لگا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مطلب ہو لیے گا